ہاں بالکل دلفگار بھائی ہمیشہ مجھے ایک بات کہتے تھے وقت کی قدر کیا تھا چاہے وہ گھڑی کا وقت ہو یا کسی انسان کا وقت اور میں بالکل خیر مقدم کرتا ہوں تمام میں مانو گا بالخصوص کاری اسا دلفگ صاحب تشریف فرما ہوئے بھائی زوہ ایمالی اشرفی بھائی موتر محمد پرتاز فریضی صاحب تشریف فرما ہوئے اور ہمارے ملک کا ایک لیجنڈ سٹار ہمارے درمیان بیٹھا ہے اچھا نہیں لگ رہا رومان بھائی وہاں بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا میں سپکر کر رہا ہوں آپ بیشتر کرسی لے کر بیٹھے ہیں وہ رات مدوری نے کہا تھا یہ بات اور ہے کہ چکچاپ کھڑے رہتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے رہتے ہیں اور ہمارا میں ملتا ہے شدرہ ان درویشوں سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے میں زویب بھائی کو پرائے راز بٹھا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ اور آدھری تھے نہیں ہے پھر کیو ٹی وی کا لائف ہے اور مجھے اتنا پتا ہے کہ زویب بھائی کی وجہ سے کیو ٹی وی کا لائف ایک گھنٹا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اس بات کا بھی مجھے دراکیاں لگتا ہے اتنی زدی ہے بلا تاخیر بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں بھائی محمد زویب بلی اشرفی اپنے اقیدت اور پاپتے بھی کرنے ہیں اعوذ باللہ شیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی عمری واحلالعبدتم اللسانی قہو الہی وحق بنی فاطمہ قبر قولیمہ قنی خاتمہ اگر دعوت امرت قنی ورقبول منو دست دامان اعلی رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعادات کی محفلے ماشاءاللہ حافظ افلان صاحب کا شکریہ بڑی محبت سے پیار سے خلوص سے ہمیشہ دعوت دیتے ہیں حاضر کا شرف حاصل ہوا میری پشت پناہی فرما رہے ہیں بین اللہ قوامی شہرتی آفتہ صنعہ خان اور ہمارا فخر قاری اسدلک صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں میں نے ابھی آج کا میرا سارا شیڈیول جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا بڑا میں ڈی اے جی سے نکلا وہ وہ ٹریفک اتنا پتہ نہیں کہاں سے پورے پاکستان کا ٹریفک آج کراچی میں آگیا وہ اتنے بڑے بڑے ٹرولے میں نے زندگی میں نے دیکھے وہ آگے کھڑے ہوئے تھے بندہ کھاں سے نکلے محفل والے سمجھ رہی ہے کہیں اور چلے گئے ہوں گے وہ پورا دو گھنٹے ادھر برباد ہو گئے کھڑے اب لوگوں کی محفل بڑے خلوص سے سجادتے ہیں کہیں نہیں جا سکا ہوں ابھی یہ کیو ٹی وی کا بھی لائف چل رہا ہے کراچی یونیوسٹری میں بھی بہت بڑی محفلے پوچھ کے رکھے محفل قبلہ کاری صاحب بھی وہیں سے آئے وہ کاری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں ہے نہیں کوئی آپ میں نے کم میں بس ٹھوڑی سی حاضری دے گیا وعدہ نبانے حاضر ہوا ہوں درود پاک کا نظرانہ صلی اللہ علیہ السلام دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنہ ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سلا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنہ ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنہ ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلاح ہے جنت میں فاطمہ کی گنی سے جہاد ہے ہم الحمدللہ ہمیشہ اپنے امی ابو کو یاد رکھتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑے پیر و مرشد ماں باپ ہوتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے راضی اس سے اللہ رسول بھی راضی ہے اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض تو یاد رکھیے اللہ رسول بھی اس سے ناراض تو الحمدللہ ہمیں تو ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے آئیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کی تربیر کی وجہ سے ہی ہم آج ان محفلوں سے وابست آئیں بچپن سے جب والدین کو یہ ذکر منقد کرتے ہوئے نبی پاک کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو یہ شوق ہوا آپ آئیے امی کے لئے دعا کرتے ہیں جنت میں فاطمہ کی کنی سے جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنی سے جہا رکھے یا رب میری دعا ہے میری ماں وغیر ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ماشاءاللہ اس بچ میں ایک اور پھول کا اضافہ ہوا اس گلدستے میں ماشاءاللہ دین الاقوامی شہرتی آفتہ نقیب محفل کیو ٹی وی پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور ہم بھی انہیں دیکھتے رہتے ہیں جبلہ شاہ صاحب سید سلمان گل صاحب ماشاءاللہ کہا جی کہاں سے رہا ہوں اچھا اچھا جی میں ہوئی جا رہا ہوں اللہ پاک سلامت رکھے کہیے سبحان اللہ جب کوئی بندہ کسی اپنے بھائی کو دیکھتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے اور مجھے تو بہت زیادہ ہی ہو رہی ہے ابھی کیونکہ تاری صاحب بھی موجود ہیں اور شاہ جی بھی آگئے سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں میری یہی دعا ہے میری ماں وہاں رہے جہاں ماں کا ذکر آتا ہے وہاں باپ کا بھی ذکر کرتے ہیں آئیے ابو کے لئے بھی دعا کرتے ہیں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاد ہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری یہی دعا ہے میرے بابا وہاں رہے میری یہی دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وسلم فارک علیہ کہہ دیجئے سبحان اللہ وہ جس کے لئے محبن کونم سجیغہ پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی وہ حاشم کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جس کے لئے محفلے کونم سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے آج دار ختم نبوت تھندا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی قلق ہے اسے پڑ گی نظر اسے پڑ گی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَ منصوب غجس سے وَرَفْعَ نَعَ لَكَ دِكْرَكَ جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی حیران بھی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے منصال آیا کبال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے منصال آیا کمال آیا جو اجرِ تربا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا ہی کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا آریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اے عمر اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا تھندا کلے جانور عمر کی جلعت پہ جاؤں قربا تے قیسروں کے سہرا جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا یا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا نبی تو سائم سبھی خیالاں ہر رتبے سب کے عظیم و بالاں مگر جو آخر میں آیا آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا جزا کرنا اللہ شاہ جی کا حکم ہے تو میں اس کے بھی چند اشار شامل کر رہا ہوں جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بروزہ آشر میرے اس یقی کی علاج رکھ لے نا یا رسول اللہ رسول اللہ گر تم نہ سنوگے تو میدی کون سہارا گر تم نہ کروگے تو کرم کون کرے گا تالے سے بکاری نہ ٹلاخے نہ ٹلے گا جھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا بروزہ بروزہ آشر میرے اس یقی کی لاج رکھ لینا بروزہ 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 مانا چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ غلقمد میں دنیا سے مسلمان گیا زمانا زمانا چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا نہ چھوٹیں ہاتھ سے دامل تمہارا یار رسول اللہ نہ چھوٹیں ہاتھ سے دامل تمہارا یار رسول اللہ میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا زہرا کے بچوں کا بچوں کا بچوں کا یہ محفل بھی سید زادہ ہوگی ہے ماشاءاللہ اور یہ ہر حضور کے غلام کے پنجدن پاک کے اہل بیت کے نوکر کے دل کی آواز ہے میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا قدم زہرا کے بچوں کا میری حسلوں پہ غدہ سے قدم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کو ششیں کر لیں سمانے میں گرانے کی پر مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے گرنے نہیں دیتا مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے گرنے کرم زہرا کے بچوں کا تاریف انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے بھائی ہمیں ان کی ضرورت ہے تاریف کے محتاج نہیں آلِ محمد محمد پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا نہیں جاتا گلستان بیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر مماسل ہی نہیں حافظ رب کی قسم زہرا کے بچوں کے بچوں ہاں بڑا لچپال علی جو لگیاں نبھا جاند بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے جے دے کول تو سڑ لائے سڑ لائے میرا پیر سوڑ لائے میرا پیر علی نبی دوزیر علی جو اپنے دل دے بندی آنوں قل اندر بڑا جان دے بڑا لجپال علی لگیاں نبھا جان دے سبحان اللہ پوراں مجھے پٹھا دیا ان کو پتا ہے مجھے جانات اللہ بھاگی نہیں بھرکت دے ایک شیر سنیجیے پڑھتا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھتا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے سڑاؤں دل کے لگاؤں ہونارا لیدہ پڑھتا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھتا قصیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے اوہ جنہ خاص بالے اوہ زہرہ دھلالے جنہ خاص بالے سیدہ دھلالے نیزیت جڑ کے اوہ آن زڑایا نیزیت جڑ کے اوہ آن زڑایا سب نوں پڑھایا اوہ کلوہ نبی دہ پڑھتا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھتا قصیدہ محبت سے کہہ دے جسوان اللہ محمد زہیب علی اشرفی اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرما رہے تھے سیدھان صاحب کا حکم ہے کہ پاجہ صاحب کی بھی سنیے تیرا نام خواجہ موین و دین یا موین یا زناز کا کیسا سین منظر ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز تیرا نام خواجہ موین و دین تو رسول فاق کی آل ہے تیرا نام خواجہ موین و دین تیرا نام خواجہ موین و دین تو رسول فاق کی آل ہے تو رسول فاق کی آل ہے تیرے پائے کا خواجہ نہ کوئی پایا خواجہ ہند کے سارے ولی تیری گیایا خواجہ ہو میرا خواجہ اتا ہے رسول ہے وہ بہار چیشت کا بھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن حلی کا نگال ہے چمن حلی کا نگال ہے تیرا نام موین و دین تو رسول پاک کی آل ہے موین چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیش پاہ غریب نواز پل سراز سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر ہوں جناب غوث اور ادھر غریب نواز در محبت سے کہہ دیجئے سوان اللہ بھائی زہی و علی عشبی صاحب اللہ اور مزید برکتوں سے نوازے اور عزتوں سے نوازے دورانی عقیدت دورانی عقیدت ہماری خوش وقتی عالمی شورتی آفتہ ممتاز و معروف نقیب سید محمد سلمان گل نورانی صاحب تشریف فرما ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ وہ شخصیت ہیں جن کو دیکھ جن کو سن کر ہم لوگوں بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ میں سچ کہہ رہا میں بہت امانداری سید بات کہہ رہا سوشل میڈیا پر یہ بات نظامت اگر کوئی میار شہر کناچی میں وہ سید سلمان گل ہے اشعار انتخاب پھر لفظوں کی ورد حسب نصب یہ سمجھ نہ پھر اس کے بعد اپنی بات کو ڈیلیور کرنا ہم تو کوشش ہی کر سکتے یقینی طور پر ان پر اللہ اور اللہ کے بڑا فیضان ہیں میں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں صرف چند اشار پیش کرتے ہوئے سلمان بھائی کی حوالے مائی کر رہا ہوں کیونکہ میں بہت خوشی سے ان کو سنتا ہوں اور مجھ کیا ہے علی یہ نکت پیمبر بتائے گا دریہ کا سارہ زور سمندر بتائے گا ختم ہوگا کیسے علی کی شجاعت تذکرہ ختم ہوگا کیسے علی کی شجاعت کا تذکرہ ختم ہوگا کیسے علی کی شجاعت کا تذکرہ تاریخ چپ رہی تاریخ چھپ رہی تاریخ چھپ رہی تو خیبر بتائے گا تاریخ چھپ رہی تو خیبر بتائے گا اور قدرت نے خود خریدا ہے یہ کس کے نفس کو قدرت نے خود خریدا ہے یہ کس کے نفس کو قدرت نے خود خریدا ہے یہ کس کے نفس کو ہجرت کی شب رسول کا بستر بتائے گا ہجرت کی شب ہجرت کی شب رسول کا بستر بتائے گا کیا ہے علی کہ نکھ پجمبر بتائے گا تریہ کا سارا زور سمندر بتائے گا اور سخت دل پکتھر جگر سب پارا پارا ہوتا ہے یہ دو لائنیں میری زندگی کی میں کہوں کہ میری پوری حیات ہے جس طریق دو لائنیں سخت دل پکتھر جگر سب پارا پارا ہوتا ہے سخت دل پکتھر جگر سب پارا پارا ہوتا ہے ہم علی کا نام لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے ہم علی کا نام لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے ہم علی کا نام لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے سید محمد سلمان گل اپنی عقیدت کے اور محبت کے پیش فرمائیں گے محبت کے ساتھ سمار فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بالا علیہ و اصحابی و بارک و سلم و صلی علیہ جیسا کہ آپ سبی کے علم میں ہیں محفل بسلسلہ عید ملاد النبی عبو العیدین اسے کہتے ہیں یہ عیدوں کی ماں ہے کیونکہ اگر یہ عید نہ آتی تو کوئی بھی عید نہ آتی یہ عید جو ربی الاول عید ملاد النبی ہے بارہ ربی الاول کا جو دن ہے اس کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں ساری عیدیں عطا کی ساری نبیدیں عطا کی اللہ نے جتنی عزتیں عطا کی حضور کے قدموں کی خاک اور اس سے لگنے والی خواہ اور شاید اس کے کروڑ میں حصے سے ہمیں عطا فرامائے ہماری حیثیت اور ہماری عقاد صرف یہ ہے کہ ہم حضور سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 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 کے بھی غلام ہیں اللہ رب العزت آج کی یہ محفل حافظ عرسلان صاحب نے اپنے اس اپارٹمنٹ کے آہاتے میں جو منعقل کی ہے آج شہر کراچی میں بہت محفلے ہو رہی ہیں اور زویب اشرفی اور میں شرق و غرب کا ساتھ رہا جمارا کیونکہ وہ ایک ساحل سمندر اوٹ پیسن پر ہماری پہلی محفل مغرب میں ہوئی پھر ہمیشہ کے بعد ایک جگہ فیڈرل بی ایریا میں ملے پھر میں وہاں سے ہوتا ہوا کراچی یونیورسٹی آگیا پھر وہاں سے یہاں آ گیا اور امید ہے کہ رات گئے تک ایک پروگرام چلے گا ہمارے شاہ صاحب کا تو شاید دعا بھی آذری ہو جائے آج عرسلان بھائی نے اتنی محبت سے اتنی عقیدت سے یاد کیا تھا تو اللہ تعالی نے یہ حاضری ممکن بنا دی مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ اس محفل میں میری شرقت ہوگی لیکن میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن ملا ہے اور حضور آپ تو یہ شیر سنیں نات کا اتنا عالی شیر شاید آپ کی سماعتوں سے نہ گزرا ہو آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں طائف کے بزار میں حضور پر پتھراؤ ہو رہا ہے اور حضور کیا دے رہے ہیں دعا دے رہے ہیں پتھر مارنے والے کو حضور دعا دے رہے ہیں ہوتا ہے ایسا کوئی ایک پتھر آپ کو مارے آپ دس پتھر ماریں گے اسی لئے مائیکل ہارٹس یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ انسانیت کے اگر کوئی میراج ہے تو وہ سوائے محمد کے کوئی نہیں ہو سکتا ایسا انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ لوگ پتھر مارے اور وہ دعا دے یہ مائیکل ہارٹس نے کہا تو شاعر جو تھا وہ یہ واقعہ سن کے کہ پتھراؤ ہو رہا ہے اور حضور دعا دے رہے ہیں دم بخود ہو گیا اور اس نے اپنا دامن مراد پچھایا اور آ کر کہا حضور آپ تو آپ تو سنگزنی پر بھی دعا دیتے ہیں نات لکھلایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں نات لکھلایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کے حوالے سے کچھ اشار آپ کی گوش گزار کروں گا اس سے قبل دو خطات سنیں انہوں نے حجرت کا ذکر کیا عبیب سلطان بہت اچھا بولتے ہیں انہوں نے حجرت والے واقعے کا ذکر کیا مولا علی کا حجرت والے واقعے پر اگر مولا علی ہیں ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں یہ قطع آپ سنیں حجرت والے واقعے پر حضور سے وفاداری حجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے حجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مدد نظر رہے اب بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مدد نظر رہے پھر مولا علی حجرت کے واقعے کو پیشے نظر رکھتے ہوئے مولا علی کے قربانی دیکھیں میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے اللہ اکبر نبی کے بستر پہ حضور نے مولا علی کو سلا دیا اور کہا علی سو جاؤ صبح امانتیں دے کر آوگے مولا علی سے کسی نے پوچھا کیسی نیند آئی تو آس پاس کے صحابہ نے کہا علی تو سوتا ہی نہیں ہے رات رات بھر ہم نے دیکھا علی تو جاگتے رہتے ہیں عبادت کرتے رہتے ہیں کیسے سوئے ہوں گے علی ایسے محول میں دیکھیں شاعر نے لکھا میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے عدو بستر نبی کا موت کا ڈر خوف کا پہرہ اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے عدو بستر نبی کا خوف موت کا ڈر خوف کا پہرہ اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے وہ مرتضی وہ گوہرِ کنجِ حرم علی سہرائے جاں پہ سایہِ عبرِ کرم علی سرمایہِ حیات اناکہ بھرم علی تہرہ نبی کے بعد صدا محترم علی اس نے گداغروں کو تونگر بنا دیا بیزر کو چھولیا تو ابو ذر بنا دیا اس نے گداغروں کو تونگر بنا دیا بیزر کو چھولیا تو ابو ذر بنا دیا نظروں میں نہ پھل پھول نہ سونے کی ڈلی ہے نظروں میں نہ پھل پھول نہ سونے کی ڈلی ہے ایک دل میرے سینے میں ہے اس دل میں علی ہے ایک دل میرے سینے میں ہے اس دل میں علی ہے مارگاہِ مقصودِ کونین میں نظرانہِ عشق و محبت پیش کرنے کے لیے اس مراج اس التجا پر دیکھیں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عفیدت رکھنے والا عام آدمی نہیں ہوتا یہ جن لوگوں نے محفل سجائیے عام لوگ نہیں ہیں یہ مدینے والے کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں مجھ سے جب کسی محفل میں کسی نے کہا کہ دعا کیجئے گا آپ سید صاحب کے ہماری محفل قبول ہو جائے میں مجھ سے کہتا ہوں یہ محفل قبول نہ ہوتی تو سجتی ہی نہ یہ قبول پہلے ہو جاتی ہے سجتی بات ہے تو یہ محفل حضور کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو ہی آپ کو سجانے کی توفیق ملی میں نے کہا نا آپ تو سنگزنی پر بھی دعا دیتے ہیں نات لکھلایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں بحضور سنور انام نظرانہ عشق و محبت حدیب رائیپوری نے لکھا تھا الفاظ حضور کی بارگاہ میں لکھنے والے نے لکھا کہ میں حضور کی نات لکھتا ہوں نا جب تو الفاظ دست بستہ میرے سامنے ہیں سب جانچا ہے میں نے خوب ہر ایک لفظ کا نصب تھر رہا رہا ہے پھر بھی قلب کیا لکھوں لقب کیسے بیان ہو مرتبہ آلی وقار کا لاؤں کہاں سے رنگ میں پروردگار کا کیسے بیان ہو مرتبہ حضور کی آمد کا مرتبہ حضور کی آمد کا محول یوسف میں من پڑھتے تھے بہار آئیں دفعتن سچی زمین کی انجمن فبن چلی سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن چمن چمن دمن دمن سبا پکارتی چلی نبی 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 پراغ فرش زندگی چراغ چرخ چمبری نظر نظر کی روشنی نفس نفس کی نغمگی میرا ترانہ سہر میرا وظیفہ شبی نبی 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 بارگاہ خمی مرتبت میں نظران عشق و محبت میرے ایوان سیف بہت خوبصورت پڑھنے والے بعد اب کوئی بھی دور ہے انہوں نے اپنا رنگ نہیں بدلا بلکہ جب پڑھا حضور کی بارگاہ میں یاد رکھنا منصب سے ہے منصب سے ہے نہ تختیوں نامو نصب کے ساتھ توقیر ہے تو نسبت شاہ عرب کے ساتھ یا جمبش نظر کا بھی کوئی نہیں جواز یا جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے عدب کے ساتھ یا جمبش نظر کا بھی کوئی نہیں جواز عبدالحفیظ طائب نے کہا تھا نا عرسلان بھائی عبدالحفیظ طائب نے مدینہ آنے جانے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کے ٹخنوں سے کافی اونچے ہوتے ہیں معاملات انہیں آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ میں اندر باہر ہر لحاظ سے گمتے ہوئے نظر آتے ہیں حفیظ طائب نے ایک بات سمجھائی تھی کہا شوقو نیازو اجزکے سانچے میں ڈھلکیا حضور کی محفل میں آنے والوں سن لو شوقو نیازو اجزکے سانچے میں ڈھلکیا یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چلکیا کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چلکیا امت کے اولیاء بھی عدب سے ہیں دم بخد یہ بارگاہ سرورے دی ہیں سمجھلکیا یہ بارگاہ سرورے دی ہیں یہاں جمبش نظر کبھی کوئی نہیں جواز یہاں جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے عدب کے ساتھ ہاری اصد الحق بارگاہ رسالت میں نظرانہ پر جتبش کریں گے کہ چاہتا ہوں آپ کے جذبے زندہ رہیں اور عالی حضرت نے لکھا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں سنائیں پکارتے ہیں نعرہ رسالت پکاریں نہ نعرہ رسالت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک بات میرے محترم حافظ ارسلان صاحب ان کے تمام ہی اہل خانہ کو اور آپ سب کو بھی کہ آج اس خوبصورت اور بہت سعادت محفل کا احتمام کیا شکریہ مذبان محفل کا کہ آج انہوں نے مجھے بھی اس سعادت کے سفر میں شامل کیا انشاءاللہ بہت ہی مختصر جن ناتوں کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے انہی ناتوں کے منتخب اشار جلدی جلدی میں پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ تمام ہی ناتیں آپ کے سامنے میں پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا سب مل کر ہو سکے تو باواز بلند حضور کی بارکاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے سلو اللہ علیکہ یا رسول اللہ سلو اللہ علیکہ یا رسول اللہ سلو اللہ سلو اللہ سلو اللہ علیکہ یا حبیب اللہ ابتدار حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلام سے جس کے لئے خاص طور پر ارسلان بھائی نے حکم دیا ہے میں ابتدا کر رہا ہوں سب شامل ہو جائے اللہ اللہ کا ذکر ہے ورد ہے کہ نجانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاضری ہو جائے سلو اللہ ملکر 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 موسیقی 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 دلوں جاہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آخا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی دل بھی ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے نقر شاہ سو جان سو ہماری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا ہے سو جان سواری ہے ہم دے تو جسے دیکھا ہے سو جان سواری ہے قربان دلو جاہے کیا شان تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے جس نے جس ہلا جان سو رجائے ہیں ہم دے تو ہم دے تو نقر شاہ انواری کھ passing میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبات ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبات ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن اور دنیا کی شگن شاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر دنیا کی شگن شاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر کہ کونر کے اس مالک مختار سے نسبات ہے کہ کونر کے اس مالک کو مختار سے نسبات ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن اور سر جھک نہیں سکتے سارے مگش بھی ہمارے سر جھک نہیں سکتے سارے مگش بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبات ہے سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبات ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن اور ناموں سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے کہ صدیق عمر جیسے عثمان علی جیسے وقادار سے نسبات ہے عثمان علی جیسے وقادار سے نسبات ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن کہ ہے روز عزل سے میری کھوٹی میں ففائے ہے روز عزل سے میری کھوٹی میں ففائے نازاہوں کے عبا سے علمدار سے نسبات ہے نازاہوں کے عبا سے علمدار سے نسبات ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبات ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن آخر میں دیکھیں حدیعہ درود و سلام اب میرے حصے میں میں آخر میں آیا ہوں تو میں نے حضرت نے مجھ سے کہا اور شاہ صاحب نے تو میں نے کہا ٹھیک ہے صلاة و سلام آج میں بڑھوں گا تو یہ ہے کہ ناصر آشر ناصری دو تین شیرنات کے پیش کر رہے ہیں مختصر آپ حضرات ایسی تحمل سے بیٹھیں انشاءاللہ پھر کھڑے ہو کر اپنے آقا پہ حضور کی ولادت نوی شب ہے بڑی مبارک شب ہے انشاءاللہ ہم سب کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں عدف سے درود و سلام انشاءاللہ پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عبادت طریقے سے درود و پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم مرہوم ظلفقار علیہ وسینی رحمت اللہ علیہ کا پڑھا ہوا مشہور زمانہ کلام اس کے چند اشار اور آخر میں حضرت غیرہ ستین شاہ قاسم جہانگری رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کلام کے دو اشار پڑھ گئے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں داری نبی پر پڑھارا ہوں گا پڑھ گی رہنے سے کام ہوں گا داری نبی پر پڑھارا ہوں گا پڑھ گی رہنے سے کام ہوں گا کبھی تو قسمتیں کھولیں گی میری کبھی تو قسمتیں کھولیں گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کیے گی جو کبھی تو کبھی آپ میلے گا جب تک نہ دل کبھی تو کبھی کبھی تو کبھی تو کبھی تک ملے کا چب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کہ صبح ہوگی نہ یہ فسانہ کمام ہوگا جو دل سے میں مار ملے پہ یوں پڑھے یہ اس کی پہنے چاہا جو دل سے میں مار ملے پہ یوں پڑھے یہ اس کی پہنے چاہا چانے غیب و قررے کہ ہر دم اس بے نعبہ کے لب پر درد ہوگا سلام ہوگا کہ ہر دم اس بے نعبہ کے لب پر درد ہوگا سلام ہوگا سلام ہوگا اور اسی تبا اور اسی تبا کو پہ جیرہ جیرہ ہو یہی تمرنہ جلہ رگی ہے نگاہ دلوں کو کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا آئے مل کر حضور سرورد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درد و سلام پیش کریں پرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمنا سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام آواز بلند یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اہلِ ایمان ہو گیا بخشش کا ساما آ گئی صبحِ بہارہ ہو گیا گھر گھر چراغا آمنا بی بی کا جایا بہار بھی تاریخ آیا خبرِ صادق نے سنایا سلاوہ اللہ علیہ پڑھئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ عقا اس جمیل قادری پر قو کرم محبوب داور تشمو دل کر دوم نوبر یا رسول اللہ تیرے تیرے در کی پزاؤں کو سلا در کی پزاؤں کو سلا جو گڑی پوچھے جو مدینے کے گڑی پوچھوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کے گڑی پوچھوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کے گڑی پوچھوں میں دیتے ہیں جو مدینے کے گڑی پوچھوں میں دیتے ہیں جو مدینے کے گڑی پوچھوں میں دیتے ہیں جو مدینے کے در کی پزاؤں سلام اللہم صلی علی سیدنا وعلى محمد وعلى آلہ وآلہ وآصحابہ وآلہ 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 خریع السلام حینا ربنا بِالسلام وادخلنا ربنا جنت دار السلام تبارک ربنا وآلہ وآلہ hablar الہ قادرہ کریمہ چار سازہ بینِ آزہ پروردگار عالم تیرے کمزور نا تمہاں گناہگار خطاکار بندے تیری بارگاہ میں دامنِ مراد ٹھلائے ہاتھ اٹھائے بڑی دیر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یا اللہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جتنے لوگ یہاں جو جو مرادیں لے کر آئے ہیں ان کی مرادوں کو یا اللہ پورا فرما دنیا سے آخرت تک کی کامیابیاں کامرانیاں خوشیاں میرے ان سب بھائیوں کا مقدر کر دے یا اللہ اس محبیل کا ثواب خصوصا بالخصوص تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظر و قبول فرما حضور سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان آئے جس میں انبیاء صحابہ تابعین تابعین حضور کی آل پاک شہداء یا اللہ قطب ابدال قلندر درجہ بدرجہ حفظ مراتب کے ساتھ سبی کی ارواح کو پیش کرتے ہیں منظر و قبول فرما حضور کا ملاد حضور کے ملاد کی خوشی میں یہ تیرے بندگانیں مومن خوش ہیں یا اللہ ان کی خوشیوں میں چار چاند لگا دے انہیں دارین کی خوشیہ نصیب فرما حافظ رسلان اور ان کے اہل خانہ اور ان کے اقربہ دوستوں نے مل کر یہ عظیم الشان محفل سجائی ہے یا اللہ رسلان بھائی کے حق میں اسے قبول فرما ان کے اہل خانہ کو اس کا بہترین حجر عطا فرما اور برکتیں ہی برکتیں عطا فرما ان کے ننیال میں ددیال میں جتنے مرہومین اس دنیا سے چلے گئے آپ لوگ جو کھڑے ہیں جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان کے ننیال میں ددیال میں ماں باپ میں کوئی بھی چلا گیا دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے پروردگار عالم ہماری ماں کو سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیزوں میں جنت میں جگہ اتا فرمانا ہمارے والدین کو جس طرح زہب بہنے پڑا ہمارے والد جس کے بھی والد جا چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت میں جہاں حضور کے صحابہ ہیں وہاں جگہ اتا فرما یا اللہ میرے والدین حیات ہیں ان کے والدین حیات ہیں ان کے والدین حیات ہیں اللہ ہمارے ماں باپ کو سایا ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما بہت خوبصورت اللہ نے ان کو لہجہ اتا فرمایا شکر اللہ کا کہ اس خوبصورتی کو انہوں نے حضور کی نات سے جوڑا یہ بندے کے کرنے سے نہیں ہوتا مولا تو توفیق دیتا ہے تو ہوتا ہے تو نے جب توفیق بخشی ہے مولا تو اپنے محبوب کے غلاموں میں مجھے قاری صد الحق صاحب کو اور سلام بھائی ہم سب کو قبول فرما لیں یا اللہ قاری صاحب کو بیڑھے روبرکت اتا فرما ہمیں ہمیں اپنے ہمارے ماں باپ کا فرما مردار بنا دے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے ہمیں وہ نہ بنا جو ماں باپ کے مرنے کے بعد جنازوں پر محض روتے ہیں اور جیتے جی ماں باپ کی قدر نہیں کرتے یا اللہ ہمیں ایسی اولاد نہ بنا ہمیں ماں باپ کی خوب خدمت کرنے والا دل اتا فرما و یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ شفقت پڑوں کے ساتھ عزت کرنے والا بندہ بنا یا اللہ تو فرماتا ہے رحمان کے وہ بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے یا اللہ تو جیسا چاہتا ہے ہمیں ویسا بندہ بنا یا اللہ اس دور پر فتن سے جہاں ہر طرف نفرت ہے الزامات ہیں تحمتیں ہیں جہاں پہ ایک دوسرے پر الزامات لگائی جاتے ہیں مذہبی حلقوں میں اتنی نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں یا اللہ ان نفرتوں کے دور میں ہمیں حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کرم سے پکی بابستگی عطا فرما ہمیں حضور کا محبت والا انداز عطا فرما کہ جو یہودی پر بھی نظر پڑتی تھی تو مسلمان ہو جاتا تھا یا اللہ اچھ کیا وقت آگیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے قربان پکڑے ہوں یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما مسلکی تنفر سے بچا لے ہمیں چھگڑوں سے بچا لے ہمیں ایک کر دے یا اللہ دعا کرتا ہوں بھائی کی پھپی کی بیٹی ہے مدیہ وہ بیمار ہیں ہم کے لئے دعا کریں اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما ان کے سلیم ماموں کے لئے دعا کریں اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما جو کوئی بھی یہاں بیمار ہے بیمارے کربلا کا صدقہ ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما اللہ ہم سب کی اندرونی بیرونی ظاہری باطلی جسمانی روحانی زمینی آسمانی بیماریاں دور فرما جو ماں بہنیں آئی ہیں اللہ خالی جھولیاں پھیلائے میری بہنیں کھڑی ہیں پردادار ہماری کھڑی ہیں اللہ ان کی خالی جھولیوں کی لاج رکھ لے ان کے دامنوں کو امیدوں سے بھر دے مرادوں سے بھر دے میری بہنوں کو بہترین رشتیں عطا فرما ان کے گھروں کو بسا دے جن بہنوں کی شادیاں ہو گئے ان کی شادیاں خانہ آبادی فرما یا اللہ ہمارے بچوں کی خیر فرما بچیوں کی خیر فرما ماں کی خیر فرما ہمارے گھروں کو ہر قسم کی نظر بد حوس و حسد سے محفوظ فرما اپنے پرائیوں کی شر سے بچا یا اللہ تو ہمیں اپنے حصار کرم میں رکھنا ہمیں اپنی حفاظت کر رکھنا خاص طور پر ہماری ماں و بہنوں کو جادو ٹونا عصف بندش والی باتوں سے نکل کر نمازیں پڑھ کر اللہ سے اللہ لگانے کی توفیق ادا فرما اللہ سے بہتر کوئی حصار نہیں اللہ نمازوں سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں کوئی تعویز نہیں جو نماز سے زیادہ آپ کی حفاظت کرے نمازیں پڑھیں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں یا اللہ ہماری ماں و بہنوں کو اپنا یقین اپنا بھروسہ عطا فرما اور تعویزوں کے بھروسے سے نکال دے یا اللہ ہماری ماں و بہنوں کے ذہنوں سے ذہنوں سے یہ تعویز ہیں تعویز گنڈے یہ سب فضولیات نکال دے یا اللہ یہ سب وہم و گمان نکال دے یہ وہم یہ بد پرستی کی نشانی ہے یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے ہمیں یقین کامل عطا فرما جس دل میں مکی رہتے ہیں سرکار دو عالم اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا یا اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرما اور ہمارے ناصر بھائی مرہوم کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کبرا نصیب فرما ذلفقار علی حسینی بچے نے بہت اچھا کلام پڑا ذلفقار بھائی کے درجات کو بلندی عطا فرما قاری صاحب سید حاشمی صاحب کے لئے دعا کریں حالد محمود نقشبندی صاحب کے لئے راشد عظم کے لئے یوسف ممن کے لئے علاج خرشید احمد کے لئے جتنے سناخان اور سناخانی کے شعبے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما میں نے ذلفقار بھائی کو خواب میں دیکھا اور وہ بہت اچھی جگہ پر ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلندی عطا فرما ہمیں بھی ان کے صدقے ایسی ہی اچھی جگہ مرنے کے بعد عطا فرما اللہ ہم سب کو مرنے کی تیاری کرنے عالی بنا یا اللہ ہمیں نفرتوں سے بچا کر موت کے وقت بس کلمہ نصیف فرما دینا یا اللہ تو ایمان پر اٹھا لینا کیونکہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ دوسرا غلط ہے دوسرے کا عقیدہ غلط ہے یا اللہ ہمیں ایسی بدعقیدگی سے بچا لے یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بدت سے بچا لے ہر قسم کے شرک سے بچا لے اپنا اور اپنے محبوب کا سچا پکا امتی بنا دے وہ امتی جو دنیا میں رہ کر جنتی ہو ہمیں وہ امتی بنا دے خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رج کنی ورقبول منو دستو دامانِ حالِ رسول الہی تابوت خرشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی الہی بحق موین الدین قطب الدین فرید الدین نظام الدین سابر علاو الدین جمال الدین کل کا بھلا کل کی خیر اول خیر آخر خیر باطن خیر ظاہر خیر کل کا بھلا کل کی خیر ہمارے رسلان بھائی کی زوجہ ہیں ان کے نانا مرہوم کے لئے دعا کریں اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ ان کی مغفرت فرما قبر سے لے کر حشر تک کروٹ کروٹ چین نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی ہم ایمان لائے ہیں ہم ایمان لائے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم موت پر بھی ایمان لائے ہیں اور یعنی موت کے بعد اٹھائی جانے پر بھی ایمان لائے ہیں یا اللہ ہمیں پتا ہے ہمیں موت کے بعد اٹھنا ہے تیری تیرا کرم مولا تو ہماری شکلیں نہیں بدلتا ہم پر عذاب نہیں آتا کیونکہ تیرا محبوب ہمارے درمیان یا اللہ جب تُو نے دنیا میں ہم پر اتنی رحمت فرمائی تو آخرت میں بھی رحمت فرمانا قبر میں بھی رحمت فرمانا حشر تک کی منزلِ آسان فرمانا رسولِ کریم کی رحمتوں سے ہمیں اس ساتھ آ فرمانا رحمت اللہ العالمین کا صدقہ ارسلان بھائی کے دادا کی مغفرت فرمانا یا اللہ میرے دادی دادا جنہیں میں نے دیکھا نہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے میرے نانا کی اور جتنے ننیال دیال میں آپ کے مرہومین ہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے جن جن دعاوں کے لئے احباب نے کہا فیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے ان اللہ وملائکتہ یسطلون علی النبی یا ایوہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علی سیدنا وعلی محمد علی علی و اصحاب و بارک وسلم صلی علی سبحان ربک رب العزت عما یصطفون و السلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین جب دمیں بابسی ہو یا اللہ ہم سب کے لب پر ہو لا الہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ